السلام علیکم میں ہوں نوان فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں بکری والے یوٹیوب چینل اس ویڈیو کے اندر ہم سارے سوال کور کریں گے کہ بکریوں کو تیل کس ٹائم پہ دیں کتنا دیں اور چھوٹے بچوں کو کتنا دیں گبن بکریوں کو کتنا دیں اور جن بکریوں نے ابھی بچے دی ہیں ان کو کتنا دینا ہے قربانی والے جانبوں کو کتنا دینا ہے یہ سارے سوال اس ویڈیو کے اندر ہم کور کریں گے اور کس ٹائم پہ کس مقدار میں دینا یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو بہت سارے بھائیوں کے سوال تھے میں نے سوچا چلیں ایک ویڈیو بنا دوں اس میں یہ سارے سوال جو ہیں وہ کور ہو جائیں گے ایک تفصیلی ویڈیو بن جائے گی اور چلیں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید جتنی بھی ایسی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں آپ کو ملتی رہے اور جتنے میرے سبسکرائبہ ہیں ان کا سپورٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ اگین اتنے کم ٹائم میں چینل اتنا زیادہ گروہت کر گیا تو ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں جی تیل دینا کس ٹائم پہ ہے اگر تو گرمی ہے تو پھر آپ نے جب جانور آپ کا چارہ وگرہ کھالے شام کے ٹائم اس کا پیٹ بڑا ہوا ہو ان کے مغرب کے بعد آپ نے تب دینا ہے گرمیوں کے اندر اگر گرمی ہیں تو آپ نے تیل شام کو یا رات کو دینا ہے اگر سردیاں ہیں تو پھر آپ نے دوپیر کے ٹائم پہ مطلب جب گیارہ دس گیارہ بجے گیارہ بارہ بجے آپ دھوپ کے اندر اپنے جانور باندھے ہیں صبح یعنی کہ ایک ٹائم کا چارہ کھالے اس کے بعد جب آپ نے اپنے جانور دھوپ کے اندر باندھے ہیں تب آپ نے دینا ہے سردیوں کے اندر اور سردیوں کے اندر کوشش کریں یا سرسو کا تیل دے لیں جام کر دے میدے کے لئے تھنڈا ہوتا ہے اور یہ آنتوں کی بہت اچھی صفائی کرتا ہے اتنا بھی تھنڈا نہیں ہوتا کہ آپ کا جانور بلکل ہی تھنڈا ہو جائے اس نے میدے کو تھنڈا کرنا ہوتا ہے اس کی تاسیر تھنڈی ہے آپ سردیوں میں بھی دے سکتے ہیں دوپ کے اندر جب آپ نے جانور اپنے باندھنے ہیں اور اب سوال ہے کہ گبن بکری کو ہم دیں تیل بلکل دیں آپ گبن بکری کو تیل دیتے رہے ہیں جب اس کی ڈیلیوری میں تقریباً ایک سے دو دن رہ گئے ہیں ٹھیک ہے تب آپ نے نہیں دینا مطلب جب ایک دو دن رہ گئے ہیں آپ کو پتہ کہ ڈیلیوری جو ہے وہ قریب ایفل پیک پہ بکری تیار ہے تب آپ نے تیل اس کو نہیں دینا اور مقدار یہ ہے کہ جو بڑی بکری ہے آپ نے اس کو پندرہ سے بیس سی سی دینا ہے اور جو چھ مہینے کا بچہ آپ نے اس کو تقریباً دس سی سی اور جو بچہ دودھ پیتا ہے دو دا ہی مینے کا اس کو آپ نے پانچ سی سی دینا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی گبن بکری کی اب بات کرتے ہیں جن بکریوں نے بچے دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جس بکری نے بھی بچے دیئے ہیں اس کو کتنا دینا اور کب اس کو سٹارٹ کریں اگر بکری نے بچے دیئے ہیں اور آپ ایک ہفتے کے بعد اس کو تیل دینا سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو ڈیلیوری سے پہلے تیل دیا ہوئے ٹھیک ہے ریگولر تو آپ ایک کی بجائے دو ہفتے پہ چلے جائیں ٹھیک ہے دو ہفتے بعد دینا سٹارٹ کر دیں لیکن ایک ہفتے کے بعد بھی دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک ہفتے کے بعد آپ پھر دوبارہ اس کو تیل دینا سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب بات کرتے ہیں جی چھوٹے بچے کہ چھوٹے بچوں کو تیل دینا کب شروع کریں جب چھوٹے بچے چالیس دن کے ہو جائیں جب تو اس کے بعد آپ ان کو تیل دینا سٹارٹ کر سکتے ہیں اور تیل دینے کا بچوں کے لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ سرنج میں تیل لیں اور جب ان کو دودھ پلانے لگے دودھ پلانے سے پہلے ان کے موں میں یہ نہیں کہ تیل سرنج کے ذریعے وہ پھینک دیں اور ساتھ اوپر سرنج کو دودھ پلا دیں یہ بہترین مطلب طریقہ ہے اور اس سے ریزلٹ بھی جائے ہیں وہ اچھے آتے ہیں اور کچھ بائی سرنج کے ساتھ جب تیل پلاتے ہیں تو بلکل وہ سرنج کے موں جو ہے وہ گلے کی طرف ہوتا ہے صرف اس سے ان کو گھوتا بھی لگ جاتا ہے اور جو تیل ہے وہ سانس والی نالی میں جاتا ہے اور مسئلے بن جاتے ہیں اور جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ نتھو لگ گیا اس کو وہ سین ہو جاتا ہے آپ نے سرنج کو ایک سائیڈ پر کر لینا ٹھیک ہے یہ اس کی جو داڑیں ہیں نا سائیڈ پر ٹھیک ہے آپ نے اس سائیڈ پر کر کے پھر دوری یعنی کہ تیل جو ہے وہ انجیکٹ کرنا ہے اندر آپ نے سیدھا جو ہے گلے کی طرف نہیں سرنج کا فیز کر لینا کسی بھی سائیڈ پر آپ دائیں سائیڈ پر ہیں بائیں سائیڈ پر کر کے تو آپ اس کو یہ انجیکٹ کر دیں تیل جو ہے وہ آسانی سے اندر چلا جائے گا اور اس کو گھوتا بھی نہیں لگے گا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا بچوں کا آپ نے پانچ سیسی سے سٹارٹ کریں پانچ سیسی دیں کو میڈنے ڈیٹ بعد پھر آسا آسا جیسے آپ کے جانور کا سائیز ہو جیسے اس کی ایج بڑھتی جائے پھر آپ تیل بڑھا دیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا بچوں کو تیل پلانے کا کہ چالیس دن کے بعد آپ نے بچوں کو تیل پلانا ہے اور اب بات کرتے ہیں جو بھائی بکرے پالتے ہیں عید کے لیے ٹھیک ہے آپ ان کو بلکل سیم اسی طرح جیسے آپ نے بڑی بکری کو تیل دینا ہے بیس سیسی پندرہ سیسی ٹھیک ہے اس حساب سے آپ ان کو بھی دیں گرمیوں میں رات کو دے دیں اور سردیوں میں آپ دن ٹائم میں دے دیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو گی بھی استعمال کر سکتے ہیں گی کا بھی کوئی اور بہت سارے بھائی کہہ دیں کہ ہم اگر دونوں استعمال کریں گی بھی اور تیل بھی تو آپ ایسے کریں سردیوں کے اندر اپنے یہ چیز کر لینا ہے اگر سردی ہیں ٹھیک ہے تو دن کے وقت آپ نے تیل دے دینا اور رات کے وقت آپ نے گی دے دینا اور اگر گرمی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے پھر ایسے کرنا ہے کہ آپ نے دن کے وقت گی دے دیں کو ٹھیک ہے یعنی ایک ٹائم گی دے دیں ایک ٹائم آپ تیل دے دیں کوئی ایسیو نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے بالکل نورمل آپ کا جانور رہے گا اور یہ اس میں چار سے پانچ سوال تھے اس ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے بچوں کے مطلق گبر بکریوں کے مطلق جو بچوں والی بکریوں کے مطلق اور اس کے بعد قربانی والے بکری تو تین چار سوال اس ویڈیو میں کور ہو گئے ہیں ویڈیو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو مین چیزیں بس بتاؤں آپ کا ٹائم بھی زائے نہ ہو میرا ٹائم بھی زائے نہ ہو کیونکہ جو دیکھنے والا ہر بندے کا ٹائم اس وقت میں بہت قیمتی ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اتنی لمبی ویڈیو دیکھے تو خیر اللہ حافظ پھر ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں